اسلام علیکم آپ دیکھنے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل المحمد پراپٹی ایڈوائزر میں ہوں محمد ناصر رفیق آج کی اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو ایک اچھی خبر ہے وہ سناؤں گا اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پانچ مرلہ ڈبل سٹوری گھر کی کاسٹ کتنی آئے گی کیونہ کہ ابھی کافی زیادہ ریٹس بڑھ گئے تھے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہی تھی کوئی ایوری نہیں نکل پا رہی تھی کہ کتنی کاسٹ آئے گی تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے ابھی جو ہے وہ ریٹس کچھ کم ہوئے ہیں چیزوں کے تھوڑا سا فرق آیا ہے ڈالر جیسے نیچے گیا ہے اور پٹرول کی اور ڈیزل کی پرائز بھی تھوڑی نیچے آئی ہیں تو اس سے جو ہے تھوڑا سا فرق آیا ہے پہلے سے ریٹس میں مگر اس وقت کے جو مجودہ ریٹس ہیں اس کے مطابق اگر آپ پانچ مرلے کا گھر تیار کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنی کاسٹ آئے گی اس کی ایک ایوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس کے اوپر جو ہے تقریباً ساٹھ ہزار اینٹ لگے گی ڈبل سٹوری ایک گھر کے اوپر پانچ مرلے کا ہے تقریباً ساٹھ ہزار اینٹ اس پر لگ جاتی ہے اور اس وقت تقریباً چالیس ہزار کی یہاں پر ٹرالی جو ہے وہ اینٹ کی آ رہی ہے جس میں تین ہزار اینٹ ہوتی ہے تو ایسی بیس ٹرالیاں تقریباً درکار ہوں گی میں نے چالیس ہزار پرائز لکھے ہیں ویسے یہ سنتیس سٹھتیس ہزار میں یہاں تک مل جاتی ہے یعنی کہ پینتیس سے چالیس کے درمیان مل جاتی ہے تو چالیس ہزار کی اگر ہمیں ایک اینٹ کی ٹرالی کی قیمت لگائیں تو یہ بیس ٹرالیاں تقریباً آٹھ لاکھ روپے کی بنیں گی آٹھ لاکھ روپے کی آپ کی جو اینٹیں ہیں وہ پانچ مرلے کے ڈبل سٹوری گھر پر لگیں گی اور سیمٹ کی بات کریں تو تقریباً پانچ سو بوری سیمٹ کی اس پر لگ جاتی ہے جس کے اندر لینٹر وغیرہ بھی وہ سارا خرچہ جو اس کے اندر آ جاتا ہے کل ملا کا ٹوٹل تقریباً پانچ سو بوری سیمٹ کی لگ جاتی ہے اور اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ ایک ہزار کے لگ بگ چل رہا ہے تو اس کا میں نے ایک ہزار روپے ریٹ جو ہے فی سیمٹ کی بوری کا رکھا ہے یہ بھی تھوڑا اوپر چلا گیا تھا اب تھوڑا نیچے آیا ہے پہلے تقریباً گیارہ سو پھر بھی چلا گیا تھا اس سے بھی اوپر چلا گیا تھا اب تقریباً ایک ہزار بیس تیس میں یہ بوری مل رہی ہے تو میں نے ایک ہزار روپے اس کا ریٹ رکھا ہے تقریباً پانچ لاکھ روپے کا آپ کا سیمٹ کا خرچہ ہے اور اگر ہم بات کرے سریعے کی تو اس کے اوپر تقریباً چھبیس سو کلو جو ہے وہ سریعہ لگ جاتا ہے آپ کے پانچ ملے کے ڈبل سٹوری گھر کے اوپر تو اس وقت جو ریٹ ہے تقریباً دو سو بیس روپے کلو سریعہ ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید نیچے آئے گا جسے نہ ڈالر کے پریز نیچے آ رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ نیچے مزید آئے گا اس وقت موجودہ ریٹ تقریباً دو سو بیس روپے کلو کے حساب سے میں نے اس کا بنایا تقریباً چھے لاکھ روپے کا سریعہ بنتا ہے یہ کچھ کم بنتے ہیں چھے لاکھ سے تو میں نے تقریباً چھے لاکھ روپے کا سریعہ لگایا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ریٹ نیچے آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ کی تھوڑی بجت ہو سکتی ہے اس کے بعد پائپ ہے وارٹر سپلائی کے یہ تقریباً اگر ہم دونوں قسم کے پائپ اگر ملا لیں اپنی دونوں طرح کی سپلائی وارٹر سپلائی بھی اور بجلی کی سپلائی کے بھی الیکٹریکل کے بھی تو یہ تقریباً ہمارے تین ایک لاکھ روپے کے یہ پائپوں کا خرچہ ہو جائے گا اور تقریباً ہمارا اس کے ساتھ بورڈ بغیرہ بھی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو دروازے جو ہماری چوکٹے بنیں گی دروازوں کی تقریباً چودہ سے پندرہ یہاں پر جو ہے وہ دروازے ہمارے لگیں گے چوکٹے جن کی یہ تقریباً چودہ سے پندرہ جو دروازے ہوں گے تقریباً ایک لاکھ روپے کا خرچہ ان کا آ جائے گا اور تقریباً مزدوری جو ہے وہ سات لاکھ روپے پانچ مرلہ ڈبل سٹوری گھر کی تقریباً مزدوری بن جائے گی اگر ہم یہ ٹوٹل سارے اخراجات ملائیں یہ گریس ٹیکچر ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر ہم یہ ٹوٹل خرچہ ملائیں تو یہ تقریباً بتیس لاکھ روپے کا بنتا ہے بتیس لاکھ روپے میں ہمارا گریس ٹیکچر تیار ہو جائے گا اب اس کو فل فرنش کرنا ہے تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اگر ہم نے اسے فل تیار کرنا ہے دیکھیں فل تیار کرنے کے لئے آپ کی مرضی ہے کہ آگے والا کام آپ کیسا کرنا چاہ رہے ہیں ماربل آپ کس کوالٹی کا لگانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ آٹھ سے دس لاکھ میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو آپ چالیس لاکھ میں بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے دروازے کس قسم کے لگانے ہیں سینٹری کا سمان کس قسم کا لگانا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا آپ اس کے اندر جو ہے وہ اچھے مٹیریل کی طرف جاتے جائیں گے اتنا ہی اس کا جو کاؤسٹ ہے وہ بھڑ جائے گی یہ گریس ٹیکچر کا تقریباً بتیس لاکھ روپے میں تیار ہو جائے گا گریس ٹیکچر اس کے بعد آپ اس کو نارمل ماربل لگا کے نارمل دروازے اور نارمل سارا کام کر کے آپ اگر اسے تیار کر لیں تو وہ آپ کا تقریباً ہو جائے گا آٹھ سے دس لاکھ میں اگر آپ بہت اچھی کوالٹی کے دروازے لگا رہے ہیں تو وہ بعض دروازے بھی ایسے ہیں جو آپ کو صرف دروازے دروازے چار پانچ لاکھ روپے کے پڑ جائیں گے اور اگر آپ ماربل اچھی قسم کا لگا رہے ہیں بہت اعلیٰ کوالٹی کا ماربل لگانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بھی پھر اس کے بھی ریٹ سپنے ہیں اور اسی طرح چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ہے کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا اس کے اوپر چھتوں کی سیلنگ ہو سکتی ہے مگر اگر آپ اس کو مزید اچھے والی سیلنگ کروانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے بھی ریٹ بھڑ جائیں گے اس لئے میں نے گریس ٹیکچر کا آپ کو بتا دیئے تھے کہ گریس ٹیکچر جو ہے وہ تقریباً تیس سے بتیس لاکھ میں آپ کا پانچ مارلا ڈبل سٹوری تیار ہو جائے گا اس کے بعد والے جو مراحل ہیں وہ آپ کو اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کس طرح کی اخراجات کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی آپ چیزیں لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر اسی حساب سے پھر اس کے پرائز بھڑتے چلے جائیں گے تو میری ویڈیو سے امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو معلومات ملی ہوں گی اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ